اسلام علیکم امیرون ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو ویلکم بیک ٹو ویلک تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں گر مارننگ فرم ارنگ کے تو بھئی یہ سینے کے یہ نظارہ ہے تو ابھی تم جائیں گے باہر آج دیکھیں گے اس ارنگ گیل کو ہی یہ نظارہ دیکھنے کے لیے ہم نے کتنی یہاں پہ بھڑی کٹی ہے اس ہوتل میں رکے ہوئے یہ اس کی بیلکنی ہے یہ اس کا کچن ہے رات میں یہاں پہ کھانا وانا کھایا اور وہیں پہ جا کے تھوڑے دل پیڑ کے آگ کے آگ کے گیسٹ آوزز مہنگے ہیں یہاں پہ بہت مہنگے ہیں یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دن گزارو انف ہے پاکی ہے کہ سردیوں میں نہ آؤ یہاں کے جو مقامی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے آنا ہے تو آپ جون جولائی میں آؤ کیوں؟ جو کیل سے جس کیبل کار میں آپ بیٹھ کے یہاں آؤ گے تو یہاں سے اوپر 45 میٹ کی ٹریکنگ ہے وہ جو انہوں نے ٹریک تو پکا بناوا ہے فل ٹریک ایک بناوا ہے لیکن سین ایسا ہے کہ جو کہ بھرف گری بھی ہے تو بھرف پگل رہی ہے تو سارا گیلا ہوا ہوا ہے ہم نے کل سوکس لیا ہیں ایکسٹرا شوس کے اوپر چڑھائیں اور پھر جو ہے ہم بہت دھیان سے اس ٹک کے ساتھ اوپر آئیں کافی لوگ سلپ بھی ہوئے ہیں کافی لوگ گرے بھی ہیں تو یہاں کے مقامیوں کا کہنا ہے کہ آپ جون جلائی میں آؤ یہاں پر جب یہاں کے روڈ جو ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں تھنڈ اتنی نہیں ہوتی پھر آپ یہ جگہ گھوم سکتے ہو پاکی تھنڈ میں جو ہے نا یہ کہ رات کو سونے بھی مشکل ہے آکے بھی ناشٹا وغیرہ کرتے ہیں نیچے جاتے ہیں یہ باہر کا سائیڈ ہے یہ وہ کچھن ہے یہ باہر گیزر لگاوا ہے برف آپ دیکھ رہے ہو گیزر کی نیچے بھی اور یہ دیکھو یہ رات میں برا فگرہ گری ہے یہ بھی گیسٹ آوز ہے گیسٹ آوز بہنگے بہت ہیں بھائی ہائیس جو گیسٹ آوز ہے نا یہاں پہ بیس ہزار روپے کا ہے پر نائٹ ٹھیک ہے ہم ایک میں گئے تھے وہ ساڑھے آٹھ ہزار کی رہا تھا پھر ہم نے یہ والا کر رہا ہے یہ گیسٹ آوز ہے آپ دیکھو ہمارا یہ میں آپ کو نیچے سے دکھاؤں گا یہ اس کی سٹیرز ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر بھی دو روم بنے ہوئے نیچے بھی ہے اور یہاں پہ بھی دو روم ہیں یہ رہا ایک روم یہ ہمارا روم یہاں بیٹھ جاؤ یہاں سے اپیو کا مزالو باقی یہ سین ہے یہ ڈبل بیڈ ہے یہ سنگل بیڈ ہے فل لکڑی کا بنا ہوئے یہ واش روم ہے ٹھیک ہے اور یہ چیک کرو فل لکڑی کا بنا ہوئے ہیں اور یہاں جو ہے نا یہاں پہ یہ میراج خان ہے بال اوجڑے میں اس کی سردی سے یہ بیلکنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی ایک الگ ہی نظار ہے جو میں نے آپ کو بیلے دکھایا باقی یہ ناشتہ واشتہ کرتے ہیں پھر یہ جگہ آپ کو اچھ دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ بارہ ساڑھے بارہ وجہ نکلنا ہے اسے دوبارہ سے اس لپی سارا روڈ ہے روڈ تو نہیں ہے خیر پاڑوں بھی کٹنگ انہوں نے ایک ٹریک بنایا ہے پھر انشاءاللہ بڑے گا اور جو ہے پھر دوبارہ کیبل کار میں کیل جائیں گے ساوان تو ہمارا وہیں کیل والے ہوتل بھی پڑا ہوا ہے خیر نظارہ چیک کرو کہ اگر آپ صبح اٹھو اور آپ کو ایسی برفیلی پہاڑیاں دیکھنے کو ملے تو کیا مزہ آئے گا ہے کہ نہیں ناشٹہ کرتے ہیں تو بھائی یہ سین ہے اور یہ سین ہے کیا بلدہ سیٹ اس نظارے میں ناشٹے کا مزہ میرا جا مطلب لیٹریلی اس انجوائیمنٹ کا مزہ جو ہے کیا بولے میں آپ کو کیا بتاؤں ہم لوگ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ناشٹہ آ چکا ہے اور ہم بیٹھے میں ہیں ناشٹہ ٹھنڈا ہو رہا ہے پانی کے ذائقہ چک کرتے ہیں ہاں تو بھائی ناشٹہ وغیرہ ہو گئے تقریباً ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں اور ابھی ہم نکلتے ہیں یہ والا گیسٹ ہاؤس تھا جس میں ہم رکے ہوئے تھے گول پیلیس وہ اوپر والا روم تھا ہمارا ایک سو تین ہی گئے ایک سو آٹھ تھا ون زیرو تھری تھا ٹھیک ہے دو آزار روپے تھا اس کا روم رینٹ بارہ گھنٹے کا باقی میں آپ کو وہ ساڑھے آٹھ والا بھی دکھاتا ہوں اور ابھی نکلتے ہیں تھوڑا سے جگہ گھومیں گے پھریں گے پھر انشاءاللہ واپسی کی تیاری ہے ہاں تو بھائی یہ نظاریں ہیں آکے دیکھ رہے ہو ہیون اون اردھ جنت جیسا اللہ کا بنایا ہوا یہ ٹکڑا ہے گاؤں کا نام ہے ارنگ کیل ارنگ کیل کیل سے آپ نے یہاں پہ آنا ہے ڈولیوں بیٹھ کے نائٹ اسٹے کرو گے تو ہی صبح یہ نظاریں دیکھنے کا مزہ آئے گا ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں جتنی بار بھی دکھاؤنا ہے دل نہیں بڑھتا یہ زارت اور جتنے بھی یہ ہڈ آپ کو بنے میں نظر آ رہے ہیں اس میں ٹوینٹی پرسنٹ جو ہیں یہاں کے لوگ ہیں جو رہائشی ہیں باقی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ گیسٹ ہاؤزز ہیں میں نے اپنا گیسٹ ہاؤز آپ کو بتایا وہ اس طرف تھا یہ سارے گیسٹ ہاؤزز ہیں وہ وہ والا گیسٹ ہاؤز ہے نا وہ ساڑھے آٹھ ہزار پر مانگ رہا تھا پر نائٹ کے کیا سین ہے چلو اوپر ٹپا مارو آؤ میراج سردی بھی نوامل ہے یا ربی سردی بھی نوامل ہے برف تو گری ہے رات میں یہاں پہ اچھا اگر ایکسپینس کا میں آپ کو بتاؤنا تو ہم تین بندے تھے جو کہ کل یہاں پہ پہنچیں شام میں پانچ بجے چھ بجے ہم نے روم لیا آج بارہ بجے تک کے لئے مطلب اول موس اٹھارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے کے لئے ہم نے روم ملا دو ہزار روم کے تھے پڑھا پیچھے کے سائٹ تھا لیکن ٹھیک تھا خانہ ہم نے رات میں کھایا صبح ناشتہ کیا تو ٹوٹل ہمارا بنا 4400 اور ہوتل کے ٹو 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 ٹ کر کے 6400 میں ہمیں تھین لوگوں کو اٹھا کھانا پینا کڑائی تھی پراتھے تھے چاہے تھے ٹھیک ہے اب اپنا بھی علاقے بنا سکتے ہیں لیکن جب گومنے آئے ہیں تو خرچہ کریں ٹھیک ہے تو یہ ہے بھائی اس کے انٹرنس ٹریکنگ کر کے جب آپ اوپر آتے ہو پھر یہاں سے سارے ریزورٹ شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہو یہ سارے ریزورٹس ہیں فرنٹ پہ جتنے بھی انہیں سب ریزورٹس ہیں وہ والا ہے نا وہ گرین والا وہ ساڑھے آٹھ مانگ رہا تھا اور ایک وہ والا ہے وہ پندرہ آزار روپے ہم نے لیا تھا بیک سیڈ پہ خیر یہ جگہ ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ میکس اس سے زیادہ بھوم کے کیا کریں گے ٹھیک ہے کیا ہوا یہ دیکھو یہ بالکل آگے جا کے آئے جا جاتی یہ جہاں سے ہم اوپر آئے تھے یہ ایسن بھائی کھڑے میں انتظار میں یہ دیکھو یہ ساری برف گری ہوئی ہے یہاں پہ سیڈ تم کو پچھرز لینی تھی یہ درگ کے پاس چلو اس والے پیچھے تھارا ویو آئے گا وہ اپر بھی لے کر گیا آو 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 ہم لوگ کو یہ نظارے کرنے ہیں جس کے لئے اتنا خرچہ کر کے آئے یہ چیز تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ نیچے آبادی دیکھ رہے ہو ہم وہاں سے اوپر آئے ہیں ٹریکنگ کر کے یہ دیکھو یہ ٹریک بناو ہے اور یہ یہ سین بھی یہاں پہ بہت اوکے ہے بھائی دو سو روپے کی رائیڈ جاؤ پورا یہاں سے سٹارٹ لے گا یہ پورا آپ کو بیک سائٹ سے گھماتے ہوئے آئے گا اور یہ اس کی انٹرین سے اوپر آنکے ساتھ ہی ابھی تقریبا ساڑھے بارہ بچ گئے دیکھ لیا بھائی یہ رنگ کیل بھی ابھی نیچے اتننے کی تیاری ہے کیونکہ تقریبا آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کی نیچے ٹریکنگ ہے نیچے جانا ہے پھر ڈولی کیبل کار میں بیٹھ کے جائیں گے کیل میں وہاں ایک ہٹل میں ہمارا سامان پڑھا ہوئے تقریبا یہاں سے وہاں جانے میں بھی ہمیں دو سے ڈھائی گھنٹے لگیں گے کیونکہ کل ہم جب آ رہے تھے تو ہمیں دو بجے ہم نکلے تھے وہاں سے اور پانچ بجے یہاں اوپر پہنچے تین گھنٹے لگیں اور پانچ بجے جو ہے وہاں سے کیل سے گاڑی نکلے گی راولپنڈی کے لئے بس اس میں بیٹھنا ہے اور نکلنا ہے اور یہ سین تھا بھائی ارنگ کیل بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ آؤ ضرور آؤ فیملی کے ساتھ آؤ ٹھیک ہے لیکن تھنڈے موسم میں نہ آؤ کیونکہ جو یہاں پہ آنے کا ٹریک ہے وہ بہت سلپی ہوتا ہے فیملیز ہوتی ہیں ہم نے کل دیکھا کافی فیملیز میں پریشانی تھی بچے ہوتے ہیں جون جولا یوگس میں آؤ جب ایسا روڈ ہو خوش روڈ ہو تاکہ جو اس کا ٹریک بنا ہوئے اس پر آپ آرام سے چل سکو بڑی بہترین اور خوبصورت جگہ ہے ایک دن سٹے ضرور کروئے لوگ میں نے دیکھے لوگ آئے لوگوں نے کیا کیا ہے وہ بارہ ایک بجے آئے ایک دو گھنٹے گزارے اور چلے گئے یہاں پہ رات گزارو بڑا مزہ آتا ہے اور سکون جگہ ہے بہت زیادہ ہی سکون آلی جگہ ہے یہاں فوٹوگرافی ہو رہی ہے میراج جو ہی ہمارے فوٹوگرافر بنے میں ایسن بھائی فل پوز میں تو یہ تھا بھائی ارنگ کیل ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ابھی ہم نکلتے ہیں ہم آپسی کے لیے دو تین گھنٹے کا راستہ ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ